اگر چاول کو ایک دم سے آپ کو کھلا کھلا بنانا ہے تو اس کے لیے چاول کا تین بھاگ پکایا اور ایک بھاگ کچھا رہنے دیں اور پھر اسے پسا دیں ایک بھاگ پسانے کے بعد جب تھکن بند ہوتا ہے تو اس میں یہ گل جاتا ہے اس لیے ہمیشہ چاول کی ایک بھاگ کچھا رہ تو اسے پسا دینا چاہیے اس طرح سے آپ کا چاول بہت ہی اچھا اور فرار کھلا کھلا پھلے گا اگر ہماری گھر میں اگر بھتی چلانے کے لیے کوئی اگر بھتی دانی نہیں ہے تو ہم کیسے کس ٹریک سے اگر بھتی کو چلا کر کے رکھیں گے تو اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر بھتی دانی ہوتے بھی نہیں ملتا ہے سلطبازی میں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹریک پتا ہوتا تو زلطبازی میں ہم وہ کام کر لیتے ہیں تو ہماری کیا کرتے ہیں فرابلم نہیں ہوتی اور ٹائم کی بچت ہوتی تو چلیئے اس ٹریک کو میں بتاتی ہوں آپ کیا کروں تو جو میں نے ایک بودل جو کٹ کیا تھا اس کی تھککن تھی جو ہم نے کٹ کر کے اسے بھی یوز میرا لیا اور اس کی جو اس کی مو سائٹ کی اسے ہم کیا کریں گے تھوڑا ساور کٹ کریں گے تھوڑا ساور سے ہم کٹ کریں گے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور کہیں بھی کسی بھی جگر رکھ کر کے اسے جلا کر کے اس طرح سے ہم ڈال دیں گے اس طرح سے ہم ڈال دیں گے زمین پر رکھ دیں گے تو یہ بھی بہت اچھا ٹریک ہے اسے بھی کہیں بھی رکھنے بھر بہت اچھا طرح سے یہ چل جائے گا اور آپ کو جلوازی میں پریشانی بھی نہیں ہوگی یہ میرا فرسٹری پر ایک اور اس کے لیے میں باتا ہوں گے ایک لوں گی آلو اور آلو کو دو بھاو میں کٹ کر لوں گے کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کے سائٹ ہم نیشے رکھیں گے اور اوپر کے سائٹ اوپر اور اس طرح سے کر کے اگر بھتی کو جلا کر کے چاروں طرح سے اس طرح سے لگا سکتے ہیں تو یہ بھی کہیں رکھ دو گے تو یہ بھی بہت اچھا ٹریک ہے جب کہیں بھی رکھ سکتے ہو اور بہت یہ آسان طریقہ سے یہ جڑنے لگے گا بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ اس پریشانی سے نہیں جات پا لوگے تو یہ بھی بہت اچھا ٹریک ہے کبھی کبھی ہوتا نا گیس پیپ جو ہوتا ہے پرانے ہونے پر اس طرح سے جو فٹ جاتا ہے اس سے نا گیس لیکش ہوتا ہے تو ہم اکثر اس سے بانت دیتے ہیں لیکن یہ خطرناک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو دو چار دن کے لئے اگر اسے جیسے کوئی ٹریک سے اسے گیس نہیں نکھو اسے آپ کو کچھ کرنا ہے تو ٹریک میں بتا ہوں گی یہ گیس دیکھیں یہ فٹا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک پرانا سا ڈبا لیں گے اس طرح کا اور پرانے ڈبا لیں گے کب سے فکا ہوا اسے لے لیں گے اور اس طرح سے اس کے نیچے سے ڈال دیں گے اس طرح سے اسے سہارا دے دیں گے اور یہ اگر سے ٹائٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے گیس لیک بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ ٹریک بھی بہت اچھا ہے پرانے ڈبا کے سہارے اسے ڈال دیں اور اسے اس پر رکھ دیں تو یہ بند ہو جائے گا اس طرح سے کیسے لیک نہیں ہوگی تو اکثر ہم دیوالی کے دنوں میں ہم اپنے دیو کو فیک دیا کرتے ہیں اس طرح سے دیوالی کے دن جو ہماری دیوے آتی ہے اسے ہم فیک دیا کرتے ہیں تو اس کی یوز اب جان کر کے بہت ہی حیران پریشان ہو جاؤ گے تو چلیے اس کی یوز میں بتاتی ہوں یہ بہت ہی اچھی یوز ہے تو چلیے میں جو شکر کرتی ہوں تو کیا کریں کہ یہ جو اکثر ہماری جو کٹر ہوتی ہے اس میں نہ جنگ لگ جاتی ہے تو اس جنگ لگنے کی کارانی اچھا کو ہماری تیز نہیں ہوتی ہے وہ جاندھی کٹنے ہی پاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے جاتے ہیں اس کے تیز دھار کو تیز کروانے تو یہ اپنا ہمیں ٹھیکھر بھی کر لوں گی تو چلیے کیسے کرتے ہوں تو اکثر اس میں دیکھیں کہ یہ جنگ لگا ہوا ہے اسے ہم لے کر کے اس طرح سے اس سے لیں گے اور اسے اس جنگ لگنے کے اس نے چاکو بھی تو چاکو بھی اس کے جنگ لگنے اور اس کے چاکو بھی دار بھی تیت ہو جائے گی تیت کی طرح سے یہ تیت ہو گئی چاکو اور یہ اتکام ساف ہو گئی اس کے ساری گندگی بھی نکل گئی یہ تیت چاکو چمکنے لگا اس طرح سے دیکھیں کتنی چمکنے لگی اور یہ چاکو بھی کتنی چمکنے لگی ایسے ہم جو بھی ہماری پاس چاکو رہے اگر اس سے نہیں کرتا ہے تو اس طرح سے ہم کر کر اس کی تھار کو تیز کر دینا اور اس کی گندگی بھی نکل گئی گندگی بھی اگر ہے اس کی جنگگی بھی نکل گئی اس کی جنگگی بھی نکل گئی اور تیت کی طرح سے تیز ہو جائے گی یہ یہ چیک نا بہت ہی اچھا ہے ہمیشہ یہ یوسپل کا آنے والی یہ چیک ہے تو اس دیئے کو آپ نہیں فکا کریں اور اس سے آپ اپنے گھر کے پرانے پڑی چیزوں کو جنگ لگنے سے بچھا لیں اب جنگ لگا بھی ہے تو اسے جنگل سر سے نکال دیں تو ایسے لگے ٹریک میں بھی جب باتائیے گا تو بابا ٹک کیا ہمیشہ باشم چیزار دیں باید باید موسیقی